اسلام علیکم پاکستان ٹوریسٹا کے ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں سجاد کیسر کہتے ہیں کہ جتنا کارخانوں کے قیام اور فیکٹریوں کے قیام سے محول کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کے درختوں کی کٹائی سے پہنچا ہے یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے کہ درخت لگائیں بخت جگائیں آج ہم تازہ اور خالص آکسیجن کو ترسے ہوئے ہیں تو ایسے دور میں کچھ ہمارے پاس سرسپھرے آج بھی موجود ہیں جو کہ درختوں سے محبت کرتے ہیں تو آج ہم ایک ایسی جگہ پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ایک دوست کے پاس جنہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر کی چھت کے اوپر اتنی اچھی اچھی کیاریاں اور ہر طرح کے پھول اور کہلیں کہ سبزیاں اور خوشبودار پھول ہیں پتے ہیں منٹ ہیں گلے دودی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سے چھت کے اوپر یہاں پر اگایا ہوا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو اس چھوٹے سے باغیچے کو میرا تو دل کہہ لیں کہ باغ باغ ہو گیا ہے تو کہتے ہیں نا جی کی ہم کیاری کے اندر آ کے باغ کا ہم نے مزہ لے لیا ہے تو آج ہم ان دوستوں سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا یہاں پر لگایا ہوا ہے کون کون سے پھول ہیں کون کون سے پوتے ہیں آپ کو وہ بھی سارے دکھاتے ہیں موسیقی اسلام علیکم سر یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ پوتوں کی کانٹ چھاڑ جا رہی ہے سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ جی بہت خوش ہوئی آپ نے پوتوں کی محبت میں اتنا احتمام یہاں پر اپنے گھر کے چھت پر کیا ہوا ہے اگر دو منٹ ہمیں دے دیں تو آپ کا اسم گرامی آپ کا پورا طرف جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہمارے ناظرین کے لئے پلیس جی جی تنمیر حسین میرا نام ہے جی جی اور آپ سب کے دوست ہیں آپ کو بہتر بتے ہیں بہت شکریہ تنمیر حسین صاحب سرکاری آفیسر ہیں گسٹڈ آفیسر ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور کہہ لیں کہ یہ ایک شوق ہے اور ایک معاشر میں جو علودگی ہے اس کا درد ہے جس کے بنا پر انہوں نے یہاں پر کام شروع کیا سرکاری کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کب سے یہ آپ نے بغیچہ بنایا ہوئے تقریباً سال ہوئی گیا ہے اور اس کا سیرہ جو ہے نا یہ کاشر صاحب کو جاتا ہے جی جی ہمارے سادہ محترم محمد کاشر صاحب یہ انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا بالکل صحیح اور اس کے بعد ہم بس لگ پڑے ہیں دوسرا کرونا کا فائدہ اٹھایا ہے کرونا میں کہیں آنا جانا تھا نہیں یہ مسروفیت بنا لی ہے اور اللہ کا شکر ہے گرونک لگ گئی ہے بس بلکل صحیح ہمارا گام تو پانی دینا تھا برکی اللہ تعالیٰ نے خود دی رون کے لگا دی تو یہ کون سے پودے کی آپ کارچھانڈ کر رہے تھے یہ بھائی جن کو منٹ کے ٹائپ ہے اس کا فلیور اب میں نا موسم ہے تو کٹنگ لگانے لگا اس کی تاہاں کہ دوستوں کے لیے نئے پودے تیار کیے جا سکیں بلکل صحیح انشاءاللہ جیسا موسم کیک ہوگا کٹنگ ریڈی ہو جائیں گے موسم کی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو بیچے بھی میں نے اس کو سیڈلنگ کیا موسم کی دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا تھا تو اب انشاءاللہ یہ تلسی کا پودے ہے یہ موسم کی کٹنگ گائیں ہیں وہ خوشبو والے پودے ہیں ان کی بھی کٹنگ لگا رہی ہیں انشاءاللہ دوستوں کو بھی جائے گا زبردست دیکھیں نا یہ ذرا سردی کے بیئے سے رہ گئے ہیں پھر نئے پودے بنائیں گے صحیح یہ آپ نے شیلٹر دیا ہوا ہے ان کو سردی سے بچانے کے لیے جیسے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ سوہنی ہیں ان کا بھی سردی کے ساتھ دیکھیں نا جس کو سردی سے نہیں بچایا اس کا کیا آل ہو گیا ہے یہ کریلے کے پودے تھے ان کو نہیں بچایا سوگ گئے ہیں سڑ گئے ہیں بچا رہے ان کا سیزن بھی آف ہو گیا تھا اس لئے ان کو اتنے بیتیج نے دی ملکل صحیح تو تنمیر بھائی کون کون سے پھولوں کے پودے آپ کے پاس ہیں اور کون کون سے پتوں والے ہیں خوشبو دار ہیں ایک میں نے ابھی آپ نے مجھے دیا وہ سنگا میں نے وہ بلکل موشک کی خوشبو آ رہی تھی اس میں سے پھولوں میں بھائی جائے مجھے نا سب سے زیادہ مزہ یہ گلے دودی کا ہے ابھی جو جو کلر اویلیبل ہو رہے ہیں وہ میں لگاتا جائے یہ گلے دودی ہے یہ میں نے کٹنگ سے لگائے تھے یہ بھی گلے دودی ہے یہ بھی گلے دودی ہے وہ اس کے اندر بھی پڑا ہویا ہے وہ بھی ایک ڈیسنٹ کلر ہے صحیح وہ چھوٹا ہوگا بچائے رہا اس کو زیادہ سردی سے زیادہ بچائے ہوگا نہیں نہیں چھوٹا نہیں ہے بس وہ اس کو سپورٹ کے لیے وہاں پر رکھا تھا وہ پھر اندر ہی رہا گیا میں نے اس کو چیڑا نہیں صحیح ابھی یہ گلے دودی ایک نیا کلر بھی آ رہا ہے لوگوں کے بڑی دیر کے کھل چکے ہیں لیکن ہمیں دیر سے ہوشائی تھی اس لئے ہم نے جو باد میں لگائیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی ملے گیا اس کے اندر صحیح بکیا وہ پنیری بھی گل اللہ آکے کچھ لگائی تھی کچھ لگائی تھی صحیح یہ ہیں میری گولڈ کے ہیں اس میں جعفری کے ہیں جو بھڑٹی کلر ہیں گوڈو گیا یہ دیکھیں جی چھت کی جو منڈیر ہیں منڈیروں کے اوپر بھی گملے رکھے ہوئے ہیں پودوں کے یعنی مکمل طور پر بہترین استعمال جگہ کا کیا ہے پلانٹیشن کے لیے یہ پودینہ یہ پودینہ ہے جب سے لگایا ہے ہمیں باہت سے پودینہ لانے کے ضرورت نہیں پڑی اس کے اندر تازہ اور خات کے بغیر پودینہ مل رہا ہے کوئی خات شاہد اللہ کوئی چکری کوئی نہیں ہے بلکل صحیح اور اس کے اندر آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے یہ جو شیلٹر بنایا ہے آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں میں تو شیلٹر لفظ یوز کر رہا ہوں یہ بولی ہوسٹ بنایا ہے بولی ہوسٹ یہ آنے والے سیزن کی تیاری ہے اس کے اندر ٹماٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر مرچے ہیں ساری ٹھیک ہے مذہب سبزیوں وغیرہ اس کے اندر بھی سبزیوں کے بیجل آگے رکھتی ہیں ٹھیک ہو گیا جب تک سردی ختم ہوگی وہ ریڈی ہو جائیں گے تو ان کو اس کہہ رہی ہوں کہ اندر شیفٹ کر کے انشاءاللہ سبزی کا مزا لیں جس سے زبردہ سر یہ بھی اٹھو کٹیا کرو سر یہ جو چھوٹے گملوں میں پودے یہ کون سے ہیں یہ نا گلیشرفی پھولوں والے ہیں جس میں پھول نکلتے ہیں ابھی بہار میں نکلیں گے یا آگے میں نے ابھی سردی میں نکلیں گے سردی سیزنل ہے یہ تمہیں کھانے والے پتے ہیں یہ سلاحات پتہ ہے یہ سب سے مشکل ہوتا ہے ویسے ہمارے کی حال سے گانا لیکن اللہ کا سکر ہے اس میں بھی ہمیں کاملے سے مل گئی ہے یہ زافران نہیں ہے یہ پیس جہاں جی یہ زافران ہے نا یہ زافران ہے نا گردو ہو گیا زبردست اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ لیمن کا یہ لیمن ہے ہاں جی صحیح اس کا بھی فیلال بچائے ہے سردی سے یہ خوشبودار پودا کیا ہے بڑی خوشبود آ رہی ہے اس کا مشکہ حبیب اس کو کہتے ہیں مشکہ حبیب اس کو آپ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو سنگے گے تو آپ نے خوشبود شکل ہو جائے گی صحیح صحیح زبردست اس کے بھی نئے پودے تیار کھی ہیں انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے صحیح اور یہ جو سوکھا سا ہے لمبا سا یہ تلسی کا پودا لے کر آیا تھا نرسری سے صحیح اچھا ہے اس کے خوشبود بھی اچھی ہے تو یہ اپنا پھل پھول رہا ہے کہ رکا ہوگا ہے نہیں ابھی رکا ہوگا ساعت کی ویسے یہ پیچھے لیمن گراس کی کٹنگ لگا دی ہیں یہ جو پیچھے گمدے ہیں یہ تیلے ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں صحیح یہ لیمن گراس کی کٹنگ ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کواپ لائیں گے یہ زبردست زبردست یہ بعد میں ایسا ہو جائے گا یہ لیمن گراس آپ اس کو بھی ذرا چیک کریں تو خوشی ہوتی ہے آپ کو چھوڑی چھوڑی کلمیں لگاتے ہیں یا وہ بیجر ہوتے ہیں تو بعد میں پودے اگتے ہیں پھل لگتے ہیں کیسا ہم حسوس کر رہے ہیں آپ کو سال ہو گیا اس مشکلے میں آپ لگے ہوئے ہیں یہ سجاد بھائی بڑا ہی زبردست کام ہے اور اس میں پڑھ کے پیدا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے ہمارے اوپر ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی تجربے کہ کہاں کہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں بیچ سے پیدا ہو رہی ہیں کٹنگ سے پیدا ہو رہی ہیں پولی نیشن ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا بایا میں پولی نیشن لیکن سمجھ اب لگی کہ پولی نیشن ہوتی کیا ہے کس میں بھی میل فی میل فلاور ہیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے مکھیاں ابنائی ہوئی ہیں شہد کی وہ آتی ہیں ایک بیچ سے لے کے پھول سے دوسرے پر ڈالتی ہیں پھل بنتا ہے ہم کھاتے ہیں بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کہ نظارے دیکھنے کا موقع ملے ہیں ماشاءاللہ جی کشب بھائی اسلام علیکم آپ تو ویسے بھی ہمارے استاد ہیں اور تنویر بھائی بتا رہے تھے کہ اس مشکلے میں بھی آپ ان کے استاد ہیں تو آپ نے کب سے یہ گارڈنی کا معاملہ شروع کیا آپ تو فیس بک کے بر کافی ایکٹیو رہے ہیں پلانٹیشن کے حوالے سے شجرکاری کے حوالے سے دوستوں کو ذہن دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں پودے بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو گفٹ کیے فری میں بانٹے لوگوں کو اپیل کی کہ گارڈننگ کریں اور ابھی بھی آپ نے بقاعدہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ جیسے ہی فیوری سٹارٹ ہوگا پلانٹیشن کا معاملہ شروع ہوگا الحمدللہ تو آپ کو کب سے یہ شوق ہوا اور کیسے ذہن بنا اور کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں شوق تو تو بچپن سے ہی تھا لیکن اتنا جب تک شروع نہیں کیا بقاعدہ تب تک تو اتنا نہیں تھا جب جب اس میں انٹر ہوتے گئے ہیں اس فیلڈ میں اور دیکھا کچھ گروپس ہیں گارڈننگ کے فیس بک پر ان سے رہنمائی اصل کی ہے ادھر بہت موڈریٹرز یا ایڈمن وغیرہ گارڈننگ چیٹ چیٹ ایک گروپ ہے کچن گارڈننگ کے نام سے ایک گروپ ہے ناظرین نوڈ فرما لیں کہ یہاں پر سے بھی ہمیں پلانٹیشن کے حوالے سے کافی مواد مل سکتا ہے فیس بک پر گارڈننگ چیٹ چیٹ کے نام سے ایک گروپ ہے جہاں پر نئے نیو کمرز اور جو پہلے سے اس چیز سے شوق رکھتے ہیں ان کے لئے ادھر بہت ساری آپ ادھر اپنے مسئلہ بتائیں تصویر بھیجیں لوگ گائیڈ کرنے کے لئے بہت مجبور ہیں ایک کچن گارڈننگ کے نام سے ایک آرگینک گارڈننگ کے نام سے گروپ بنا ہوا ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ مطلب وہ کام کرتے ہیں اس کے ممبرز جو ہے وہ تمام ممبرز کو گائیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں تو ادھر سے کرونا کے دنوں میں یہ ہوا کہ کافی ٹائم مل گیا ڈیوٹیز یا اپنی جوبز وغیرہ کا معاملہ تو تھا نہیں تو اس دران ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا ڈیلی پھر جب بیج چھوٹے بیج سے جب پودے بنائے ہیں پھر وہ مطلب ڈیلی دیکھنا کہ کیا اب کتنی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کٹنگ لگا لگا کے پھر دوستوں کو ساتھ میں شامل کرتے گئے تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے نیچر سے جو ایک نیچر اپنی ایک اٹریکشن رکھتی ہے وہ اپنی طرف خود اس نے کھینچا ہے کہ بھئی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں تو اس نے اپنے اپنی طرف متوجہ کیا تو پھر وہ اسی طرح بڑھتا گیا یہ دوست یہ دیکھ لیں ترمیر صاحب کا کام دیکھ لیں کہ انہوں نے چھت پر ہی باغو بہار کر دیا انہوں نے اپنے گھر میں ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ زیادہ زیادہ دوست جو ہے نا ایک ایک دو دو کر کے چار چار کر کے کافی دوست ہمارے ساتھ مل گئے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے اور جن کے پاس جگہ مجود تھی انہوں نے ویجی ٹیبلز بھی اور ویجی ٹیبل بھی بغیر خادوں کے آرگینک کاشیر صاحب کو پتہ ہے لاسنے ویجی ٹیبل یہ اس سے پہلے اسی جگہ پر کافی ویجی ٹیبلز ہم نے جو ہے سمر سیزن کی ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ لگائی ہوئی تھی اب زیادہ تر پھولوں کا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ فیب میں ابھی سیڈلنگز کر دی گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہینے دو بعد پھر جو سردی کا یہ جو اتنا سخت سیزن گزر رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھولی اور اسے سے باہر نکال لیں گے صحیح پھر وہ اسی سے پھر ادھر سے ہی دوستوں کو گفت جانے جی تو کشب بھئی ایسے ہے کہ ہم نے عام طور پر یہ جو گارڈنی کا معاملہ یہ مالیوں پر چھوڑ دیا ہے اور نرسری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ہی ہے تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اہمفل ہیں اور تنویر بھئی جو ہیں وہ ایم بی اے ہیں تو آپ پڑے لکھے طبقے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ان کو اس طرف آنا چاہیے یا وہ بنے بنائے لائیں پھول نرسری سے گملوں میں لگا کے گھر کے کونے میں رکھتے ہیں تو کافی ہے میرا پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ تعلیم سے آپ پڑے لکھے جتنے بھی ہوں آپ یہ مالیوں کا کام ہی صرف نہیں ہے آپ نیچر سے تھوڑا سا محبت اس کے قریب ہونے کی کوشش تو کریں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ اپنی طرف خود اٹریکٹ کرے گا یہ پودہ یا یہ جو نیچر ہے یہ نیچر اپنی طرف آپ خود اٹریکٹ کرے گی اور آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوگا یہ بڑا جسے کہتے پوزیٹی ورکنگ ہے اور جسے کہتے ہیں کہ اٹریکشن آپ کے لئے بھی بہت زیادہ بنے گی آپ دوستوں کو بھی انشاءاللہ اس میں متوجہ کریں گے کہ ان چیزوں کی طرف آئیں کیونکہ اب دور آ گیا ہے کہ ہم جو بزار سے سبزی خرید کلاتے ہے اس کی بجائے آرگینک آرگینک آرگینکلی تیار کیے ہوئی گھر میں چیزیں تیار کر لیں اپنی چھتوں میں کیاریوں میں اسی طرح بنا کے یہ سارا کچھ تو آپ کو جو پیسٹی سائیڈ استعمال کی ہوئی خد استعمال کی ہوئی کیمیکل تیار کی ہوئی چیزوں سے گندے پانی سے بنائی چیزوں سے نجات مل جائے گی اپنے گھروں میں یہ چیزیں ان کو فروغ دیا جائے تو انشاءاللہ بچے بھی آپ کے بچے دیکھ کے آپ کے چھوٹے دیکھ کے آپ کے گھر والے دیکھ کے وہ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت کاؤپریٹ کریں گے آپ بہت انجوائے کریں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو آپ کے بچے انہیں کو پانی دیا کریں گے اور اسی طرح ایک کلچر میرے خیال میں معاشرے میں پھیلے گا جو کہ بہت ہیلڈی کلچر ہے بہت زیادہ ہیلڈی انوائرمنٹ کریئیٹ کرتا کم اپنی جو حصے کا پودہ لگائیں